گزشتہ روز سابق چیرمن یونین کانسل قائمپور روشاہد اقبال نے پریس کلاب والا الیکٹرونک میڈیا قائمپور دو ہزار تیس کے منتخب تمام اہدے داران اور میمران کے حساس میں پرتکلف ہوشایا دیا روشاہد اقبال نے گفتگو میں کہا کہ صحافی معاشر کی آنکھ ہیں صحافت پیشہ پیغمبری ہے صحافی کو چاہیے کہ اپنے پرے علاقے کے مسائل کو جاگر کر کے انہیں حل کروائیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پریس کلاب والا الیکٹرونک میڈیا قائمپور کے تمام صحافیوں کو کہ قائمپور میں یہ واحد پریس کلاب ہے جو رات دنے کر کے قائمپور کے مسائل کو جاگر کر کے علا حکام تک پہنچاتے ہیں اور ہمیشہ مظلوم ماسوم محکوم کی آواز بنتے ہیں پریس کلاب والا الیکٹرونک میڈیا قائمپور کے صحافیوں نے ہمیشہ مصبت صحافت کی ہے اور میں دعوت پیانے والے تمام دوستوں کا تہدیل سے شکر یاد آ کرتا ہوں ان کے بعد صدر پریس کلاب والا الیکٹرونک میڈیا قائمپور ملک عبدال شکور کھوکر نے راوش شاہد اقبال کے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پریس کلاب ہمارے پیارے دوستوں کا ایک پیارا سا گلدستہ ہے ہم انشاءاللہ قائمپور سے بہت جلد زرد صحافت کا خاتمہ کریں گے اور قائمپور کے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے آخر میں جنرل سیکرٹری پریس کلاب والا الیکٹرونک میڈیا قائمپور حاج ارشاد عباسی نے کہا کہ ہمیں ایک اچھا صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہونا چاہیے جب لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل و پریشانیاں لے کر آتے ہیں تو انہیں ہم پہ بہت امیدیں ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے درد اور ان کے احساسات کو سمجھیں اور ان کی امیدوں پہ پورا ہوتا رہیں آخر میں پریس کلاب قائمپور کے تمام دوستوں نے پرتکلف و شایعہ دینے پہ راو شاید اقبال کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ دا کیا اور ان کے صحت اور سلامتی اور ان کے وسیع رزق کے لیے دعا بھی کیا